موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن شہرہ ورکہ تتلے آلی میں مین مارکیٹ میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے ارشت انقلا کے جوتوں کی دکان میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے دکان مکمل جل گئی فائر برگیڈ کی عملے نے بروقت کاروائی کر کے مزید نقصان سے بچایا ترجمان پنجاب حکومت ایم پی اے ہیڈ ٹائگر فورس سمابیہ تاہیر ستی کی ایسی کوٹلی ستیاں زفر حسین نقوی اور ایکسین ہائیوئے کے ہمرا چینٹ ہونے والی لینڈ سلائڈنگ کے مقام کا دورہ اور فاری طور پر کام کرنے اور لوگوں کی عام دورفت کی حوالے سے حکمات چاری کیے اس موقع پر ٹائگر فورس کے نوجوانوں نے لوگوں کو دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے روڈ کے دوسرے طرف پہنچایا جس پر عوام نے ٹائگر فورس کا شکریہ دا کیا لہور پولیس ہوای فائرنگ سے خوف و حراث پھیلانے والے اناثر کے خلاف متحرے سوشل میڈیا پر ہوای فائرنگ کے ویڈیوز اپلوڈ کرنے والا ملزم اسلحے سمیت گرفتار رائیونڈ پولیس کی بروقت کاروائی رائیونڈ کے رہاشی محمد علی نے کلاشن کوف اور پسٹل سے ہوای فائرنگ کی ملزم نے ہوای فائرنگ کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی ڈی آئی جی آپریشنز شفاق خان نے نوٹس لیا ملزم کے گرفتارے کی ہدایات کی ایس پی صدر سید غزنفر علی شاہ نے ایس پی رائیونڈ ڈاکٹر رضا تنویر کے سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی پولیس ٹیم نے چند گھنٹوں میں ہی ملزم محمد علی کو گرفتار کر لیا ہوای فائرنگ میں استعمال ہونے والی کلاشن کوف اور پسٹل بھی برامت ملزم کے خلاف مقدمہ درچ مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی شہری قانون شکرنہ ناصر کی نشان دہی کریں فوری کاروائی ہوگی خبر شامل کرتے ہیں قصور سے بھوتن پورا کوٹ رادا کیشن میں بارش کے باس گھر کی چھت گیڑنے سے تین بچے سمیت پانچ افراد جان بھاک بھوتن پورا کوٹ رادا کیشن میں تیز بارش کے باعث گلشاد کے گھر کی چھت گئی جس سے ملوے تلے دب کر تین بچوں آمنہ سات سالہ چار سالہ مریم ڈیر سالہ علی حیدر اور ان کے باپ گلشاد اور ماشر گفتہ بھی جان بھاک ہو گئے جبکہ اڑائی سال فاطمہ زخمی ہو گئی تھانہ صدر چنیوٹ میں رشوت ستانی کا بازار گرم ایسے چورچر کھلڈ کی سربراہی میں رشوت ستانی کی بازگرشت انٹی کرپشن کے دروازوں تک پہنچ گئی بازگرش سننے کے بعد انٹی کرپشن پولیس کے تھانہ صدر میں پہلی کامجاب کاروائی ایس آئی یونس کلیار دس ازار رشوت لیتے ہوئے رنگی ہاتھوں گرفتار یونس کلیار نے کورٹ روشن کے رہائشی بابو حل سے رشوت وحصول کی انٹی کرپشن پولیس کا کہنا ہے کہ چھوٹی مچھلی کے وجہے بڑی مچھلی کو پکڑا جائے جس نے پورا طلاب گندہ کر رکھا ہے عوامی حلقوں کا ڈی پیو چنیوٹ آئی جی پنجاب اور وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ جی بات کرتے ہیں خوششاب کی جہاں پر امن و امان کے حوالے سے علامہ دلدار حسین رزوی صدر جماعت اہل سنت زلہ خوششاب کی آفس میں ایک تقریب کا انقاد ہوا جس میں خصوصی آمد ٹی پیو خوششاب رانا شوئے محمود صاحب نے شرکت کی اس موقع پر علامہ دلدار رزوی عبید الرحمان چوہان ملک عبدالکردی تحصیل صدر سنی تحریک نے زلہ انتظامیہ کو یقین دہانی کروائی کہ پھدرار سمیت زلہ بھر میں امن و امان اور بھائی جارے کی فضا کو قائم رکھا جائے گا اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر چلنے کا عظم کیا اس موقع پر دیگر شورکہ میں امیر حیدر سنگہ ملک فخر حسین عوام قاری محمد امین قاری گلفراس برکت علی قادری پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر اکرام اللہ خان بلوچ عمر اسلام آوان ایم اینے کے خصوصی نمائندہ ملک امجر فیروز آوان انجمن تاجران اور ممبر امن کمیٹی شیخ محمود حمزہ زمرد خان بلوچ فانانس سیکرٹری انجمن تاجران حاجی خالد محمود سینئر صحافی محمد فیاضرگر ملک تاہی ڈسٹک ریپورٹر 47 نیوز خوششاب شامل تھے اس موقع پر محترم ڈی پیو خوششاب رانا شویر محمود صاحب نے تمام شرکہ کا شرکریہ ادا کیا اور کہا آپ سب کے تعاون سے خوششاب میں بہت امن و امان قائم ہے اور انتظامیہ بھی ہر جگہ پر آپ کے ساتھ مل کر کام کرے ڈی پیو محمد علی وسیم اور ڈیپورٹی کمیشنر زہیر عباس شیرازی کا آٹھ محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی انتظامات کا معاینہ ڈی پیو ڈیپورٹی کمیشنر نے 134 دس آر کچھا کھو اور 131 پندرہ ایل میہ چنوں میں جاری جلوسوں اور مجالس کے سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات کا جائزہ لیا منتظمین کو محرم الحرام کے ضابط اخلاق پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر شرکا کی مکمل چیکنگ کو یقینی بنائیں جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر 3 تیئر سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنائیں جلوس اور مجالس کے احتتام تک تمام افسران اور جوان الیٹر رہتے ہوئے ڈیوٹی سر انجام دیں محرم الحرام امن و امان کے قیام کو ہر صورت یقینی بنائیں گے ایکسین بی اینڈ آر سبی بشیر احمد ناسیل اور ڈویزنل ڈائریکٹر ترقیات سبی ڈویزن راجہ وقار زمان قیانی نے سبی میں ترقیاتی منصوبوں کا معاینہ کیا اس موقع پر ان کے حمرا سٹیو بی اینڈ آر ملک ارشت سلاشی اور خالد مشرف بھی تھے انہوں نے پرانا سیول اسپتال سبی ٹراما سینٹر کے زیر تعمیر بیلڈنگ کا بھی معاینہ کیا ہے اس موقع پر ایکسین بی اینڈ آر سبی بشیر احمد ناسیل اور ڈویزنل ڈائریکٹر ترقیات سبی ڈویزن راجہ وقار زمان قیانی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا سبی میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے باز میگا پروچیکٹ مکمل ہونے کے بعد آخری مراخل میں ہیں انہوں نے کہا کہ کام کے میار اور میٹیریل پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا تمام کام دیر پا اور پائیدار کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ناقص میٹیریل استعمال کرنے والے ٹھیکی داروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی قلات پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے منشیات سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی سی آئی پولیس نے بھارے مقتار میں تحکامات برائے منشیات کی روک تھام کو مدے نظر رکھتے ہوئے سی آئی سٹاف ناکا سنگداز ٹیم کی پولیس چیک پو سنگداز بر خفیہ اطلاع پر کامیاب کاروائی کرتے ہوئے منشیات کی بڑی کھیپ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اور بھاری مقدار میں منشیات ایک سو چھالیس کلو دو سو گرام پکڑ کر بین سو بائی چرز سمگل سرفراز احمد ولد ایجاز احمد کو گرفتار کر لیا رکھے ہوئے تھے برامت کر کے ملزم محمد عیسیٰ کو گرفتار کر کے مقدمہ درچ کر لیا مزید تفتیش کلات پولیس کر رہی جنوبی چھاؤنی میں شراب پینے سے انکار کرنے پر مسلح افراد کا نوجوان حمزہ پر تشدد کا معاملہ تشدد کرنے والے مرکزی ملزم کے اثر بٹی کو گرفتار کر لیا گیا متاثرہ نوجوان کی درخواست پر قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے مرکزی ملزم کے گرفتاری کے لیے چوکے انچارج نادر آباد کے سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی نوجوان پر تشدد کرنے والے بقیہ ملزمان کے گرفتاری جلد یقینی بنائی جائے گی خبر شامل کرتے ہیں خوشاب کے نواہی گاؤں دھاک جنجوہ سے جہاں پر دریائے جہلم میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر خوش شاہ مصر رجبی صاحبہ نے اہلی علاقہ سے اپیل کی اپنا قیمتی سمال اور مال مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کر لیں پھیروانی قبائل کے چیف مقدم حاجی حمزہ خان خوصہ نے نظام الدین مینگل کو نازم تعلیمات بلوچستان بننے پر مبارک بات پیش کی ان خیالات کا اظہار پھیروانی قبائل کے چیف مقدم حاجی حمزہ خان خوصہ نے فوٹی سیون یوز کے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ نظام الدین مینگل صاحب اپنے فرشناسی کو بہترین انداز سے نبھاتے ہوئے بلوچستان کے تعلیمی لحاظ کو بہتر بنانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرنے اس بوقے پر گورنمنٹ ہائی سکول مانچی پور کے جی آئی ٹی اور محنتی اور فرشناس استاد عبدالحواب خوصہ نے نظام الدین مینگل کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا انشاءاللہ بہمارے صوبائے بلوچستان کے تعلیم بہتر ہوگی اور خاص طور پر زلہ صحبت پور کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کے التجابے کی ہے جبکہ اس موقع پر معزی شخصیات حاجی محمد اقبال خوصہ احمد خان غلام مصطفیٰ عبدالمتلم ماجد علی خوصہ میر سنا اللہ شہرہ ورکہ کے نواہی گاؤں مجو چک کے قریب ٹیوٹا وین اور کار میں تصادم ٹیوٹا وین اور کار کے تصادم کے رتیجے میں پر ریسکیو ٹیم نے شیخ پورا سپتان منتقل کر دیا ٹیوٹا وین اور کار میں تصادم تیز رفتاری کے باعث ہوا ٹیوٹا شیخ پورا سے گجراوالا جبکہ کار گجراوالا سے شیخ پورا جا رہی تھی ہیڈلائنز آپ نے جانی وزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پوٹی سیون نیوز موسیقی